آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی منٹلی نہ ہی فیزیکلی نہ ہی سپیرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن جھوڑ کر جا رہے ہیں تو what is your message for the youth in particular اسی عمر میں آپ نے سپورٹس منڈل جونا ہے آپ نے پراپر طریقے سے ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے دیکھیں ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے میں accept سوچتا ہوں ان کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے ان کی help کوئی نہیں کرتا یہ literally کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں خیال بھی ایک خوراک ہے صرف risk کھانا پینا تو نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے feed کر رہے ہیں منفی 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 thoughts become things یہ جب آپ کی سوچ اتنی negative ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتے ہیں مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ reason ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے سبحانہ آپ نے یہ کہہ دی ہے نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک state میں آؤ کرنے والے کام ہے کر ڈالو اور خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی دینے سے ملتی ہیں میں کہاں بچے بڑے ہونے کو آگئے ہیں صحیح اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آج ہے اللہ اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایبریون ایم ویری ایکسائٹی ٹوڈے کیونکہ ماشاءاللہ آج کے ایم اے پاڈکاست میں میرے ساتھ بہت سپیشل گیسٹ ہیں ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں بھائی پروفیشن ہیس ایم ایمی بیس ڈاکٹر اور ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کیونکہ توہا بھائی کے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں سو ویڈاوٹ افرڈر ڈیلے لیٹ می ویلکم ڈاکٹر وسیم صاحب سر کیسے آپ ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ سر ویلکم ٹو لہور اور آج کا موسم بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ آپ آئے تو بارش بھی بڑی ہوئی زبردست ہوئی ہے الحمدللہ تو لہور مصر کیسا ہے ایکسپیرینس آپ کا رہا ہے اور کیسا فیل ہوتا ہے لہور آ کے آپ کو بہت اپنا فیل ہوتا ہے اور بڑے بھرپور لوگ ہیں جی زندہ دل لوگ ہیں ماشاءاللہ اور بس یہ ہے کہ تھوڑا خوش خوراک زیادہ ہے تو ان کو ابھی خوراک میں تھوڑا سا انشاءاللہ کابو کرنا ہے اصل میں ایک تو خوراک کی انٹیک بھی زیادہ ہے اور سارا کچھ پروسس ہو چکا ہے تو جس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں بلکل تو تھوڑا سا ڈرائیں گے بھی تھوڑا سا خوش خبری بھی دیں گے زبردست کیونکہ آپ کی تو ماشاءاللہ سپیشالیٹی بھی آج کے لیے ڈائیٹ ریلیٹڈ ہے بلکل ڈائیبیٹیز میٹابولک سنڈروم یہی جو خوراک کی وجہ سے لوگ مسلم ہیں زبردست کمزوری ویکنیس تو وہ سب انشاءاللہ ڈائیٹ کے ذریعے اور ایکسرسائز کے ذریعے تو آپ کا یہ جم بھی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ وابڈا ٹاؤن میں جم بھی ہے کلینک بھی ہے ڈائیٹیشنز بھی ہیں ہمارے پاس اور ٹرینرز بھی پروپر تو بس کم کھانا صحیح کھانا اور مشکت کرنا اور روزے رکھوانا یہی علاج ہے بارہ تو یہ جم کی سائٹ پہ سر آپ کیسے ہیں اور ماشاءاللہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اچھی صحت دی ہے ہوتے ہوتے بہت زیادہ ہی کوئی پیشن بن گیا یہ اور پھر میں رہی تھا کہ میں اپنا جم اوپن کروں سٹارٹ میں تو مخالفت ہوئی کیونکہ ڈاکٹر اور جم کوئی میچ نہیں تھا صحیح بات لیکن یہ ہے کہ پھر شوک زیادہ تھا تو پھر اجازت مل گئی تو باقی یہ تھا کہ پیشن تھا تو اس میں دل لگا کے کام کرتا تھا صحیح لیکن اسی پوری پروسس میں جم تو اوپن ہوتے گئے لیکن فیزیک میری ٹھیک تھی پر اس کے علاوہ جو کچھ بیماریاں تھیں خاص طور پر انگزائیٹی جس نے کابو کر لیا تو پھر ایک اور جرنی سٹارٹ ہوئی کیونکہ اب میں لوگوں کو اگر انگزائیٹی کے اوپر ٹریٹمنٹ بولتا تو میں کہتا ہے ایکسرسائز کرو ڈائیٹ کرو وہ تو میں کرتا تھا پھر مجھے انگزائیٹی کیوں ہوئی تو اسی طرح سے پھر بیچ میں وہ جرنی سٹارٹ ہوئی تو بڑا کچھ ہوا ہے جو کہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے یہ it's so brave to accept کہ آپ کو بھی انگزائیٹی کیونکہ you being a doctor you're being so honest کہ آپ بھی اس ایشو سے گزریں اور آج کل یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس کا جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی عجیب بات یہ کہ فیزیکلی مطلب اگر آپ کو ٹیسٹ کرائیں ایسی جی بھی کرا لیں تو کچھ نہیں آتا کچھ نہیں نکلتا it's all about یہاں پہ جیسے آپ نے کہا تھا it's all about in the brain تو اس کے بارے مجھے بتائیں اس کی اوپر حضرت واسف فرمیتوری کہ ایک جملہ کے پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے اور مجھے ایک جملہ ڈاکس صاحب کا بڑا پسند ہے کہ ایک abnormal دماغ کو ایک normal دماغ ٹھیک کر سکتا ہے جو کبھی abnormal رہا ہو جو relate کر سکے اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے کیوں گزار رہا ہے کیونکہ انسان گھلا کرتا ہے سبحان اللہ سب کچھ تو ہے پھر لیکن وہ حقیقت میں سب کچھ اپنے اوپر workaholic بن جاتا ہے بندہ عبادات نہیں تھی اور اس مطلب پوری اس equation میں اللہ کے علاوہ سب کچھ تھا صحیح وہ براہ نام exercise تھی لیکن وہ believe نہیں تھا اپنے آپ کو اکپائے کرنے کی کوشش کرتا ہے سوپر ڈوپر بندہ تو وہ کہتے ہیں نا اپنی حصیت سے زیادہ نام پھیلاؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے صحیح تو ہاں اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو تو پھر ان پریشانیوں سے بندہ نا آتی ہیں پریشانیاں کیونکہ اللہ کی طرف سے لیکن ان سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے میرا جو تین سال ہے نا وہ بڑی painful journey ہے کیونکہ میں مطلب کبھی ایک دروازے پہ کبھی دوسرے دروازے پہ اب میں وہ کسی کو بلکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا تو میں باہر کھڑا تھا ایک دکان کے اور میں باہر سے جو ہے وہ میچ دیکھ رہا تو مجھے وہ لوگ اشارہ کرے کہ اندر آ جائیں تو مجھے سوشل انگزائیٹی ہو گی تھی اتنی زیادہ کہ میں لوگوں کو ایوائٹ کرتا تھا اور اب سوچیں کہ ایک جم ٹرینر جس نے بند جم کے اندر کلائنٹس کو ٹرین کر رہے اور وہ اس جگہ پہ بلکل اس کا دم گھٹتا تھا تو پھر یہی ہے کہ آہستہ آہستہ مطلب اس کا جو علاج جو میں بولوں گا وہ یہی ہے کہ چیزوں کو لیٹ گو کرنا اور اللہ کے سپرد کرنا کہ بھئی جو کر رہے اللہ کر رہے اور جو اللہ کر رہے ٹھیک کر رہے جب ہم اپنی جیسے مجھے ایک فیئر آف ڈیتھ بیچ میں ڈیولپ ہو گیا اب موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے تو میں نے حضرت واصف ورمتوری کی کارڈیو سنی تو اس میں کہتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور یہ وقت سے پہلے آ نہیں سکتی وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی تو تم پریشانی کس چیز کیلئے رہے فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے چلتا پھرتا رہے راضی رہے کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے تو کہتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے تو بس اس میں یہی ہے کہ گلے شکوے اب دیکھیں اللہ کا دیعہ و غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے بلکل ایسی وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے مخلوق کا گلہ خالق سے خالق کا گلہ مخلوق سے اور پھر وہ نیگٹیوٹی بڑھتی ہے بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی اللہ سنگے جیون بازی کیا بات تو بس یہی فارمولہ ہے اور غم انکزائیٹی ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم اب نارمل سیڈنس بول دیں تو اب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غم ہے جیسے میرے پاس یہ سٹوریز ہیں کیونکہ مجھے میرے پیشنٹ نے بڑا حوصلہ دیا لوگوں کو کیونکہ میں اس کو بھی ایڈمٹ کروں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں پیشنٹ یہ دو طرفہ ہوتی ہے مجھے ایک ڈاکٹر کا جملہ بڑا پسند ہے کہ یہ جو کنسٹیشن ہوتی ہے یہ دو پروفیشنلز کی میٹنگ ہوتی ہے زبردست اس دن ایک صاحب آئے انہیں نے اپنی سٹوری بتائی کہ میرا چودہ سال کا بیٹا تھا جو کہ سپیشل تھا جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا اور وہ ڈھوب گیا اور اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا لیکن جب بھی وہ مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں تو مجھے دار ہے کہ کہ میں اللہ کا گلہ تو نہیں کر رہا تو میں نے انہوں کہا کہ نہیں قرآن پاک میں تو باپ کی بیٹے سے محبت کو اللہ نے بڑا پسند کی ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بیٹا یاد آتا ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے کہتے جی بڑا تو میں نے کہا یہ در تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے تو پھر وہ کہتے جی جی ہاں مجھے اللہ نے ابھی پوتے بھی دے دیے اور نواسے بھی دے دیے میں نے کہا اصل میں نا ہم وہ پرانی چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے اصل میں جو مضمون تھا نا وہ تھا ڈپارچر کا ہم ہماری ساری پرابلمز اس دنیا سے ریلیٹڈ ہیں صحیح بات اتنے اس کے ساتھ علج گئے ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو نہیں سمجھ سکے تو ہم مرے بغیر موت کو کیا سمجھیں گے جیسے ہم موت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ این زندگی ہو یہ ساری باتیں اور یہ وقت کے ساتھ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے اس لئے گزارا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں میرے پاس کوئی انگزائیٹی والا آئے تو میں اس کو پرابر توجہ سے سنوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں سنا گیا تھا بندہ جب خود پین میں ہوتا ہے تو دوسروں کے لئے بھی نرم پڑ جاتا ہے یہ سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ٹاکنگ آؤٹ سپیرچوالیٹی اور گیٹنگ نیرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ریلی آئیم ویری انسپائر ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے جزائے خیر دے یہ جو باتیں آپ نے کی میں نوٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں بلکہ اکثر میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ ویرا کے لئے انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قرآن میں کوئی بھی ایک سٹوری بھی ہوپلس نہیں ہے سبحان اللہ دنیاوی نتائج کے حوالے سے بھی ایک تو ہے نا اخر بھی نتائج کے حوالے سے تو ہوپلسنس ہوئی نہیں سکتی مومن کو دنیاوی نتائج کے حوالے سے ہوپلسنس نہیں ہے آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے اتنا روئے کے اندے ہو گئے لیکن ایڈ دی اینڈ بیٹا بھی واپس ملا پادشاہ بن کے واپس ملا اور بنائی بھی واپس آئی حضرت عیوب کا میں تفسیر پڑھا تھا سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے اسماعیل اسلام ذلقفل سلیمان دعوت سب کے بارے میں پھر اللہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی بہرحال تفسیر میں میں پڑھا تھا کہ عیوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا ندا لگائی جب انہوں نے کہ کہ میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں اسے رحم کرنے والا ہے تو لکھا ہوتا تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ میڈ ہم گو تھو اللہ تعالیٰ ٹائم واس ٹو ٹیل ایوریون کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو اگر عیوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو میبی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے پین میں غم میں تو لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو اس کے اولاد اسے واپس کی وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کے اولاد بچھڑ گئی تھی اسی طرح آپ دیکھیں زکریہ علیہ السلام اولاد نہیں تھی رو پڑے مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں بے موسمی پھل ہیں تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے تو اس پہ قادر ہے اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تُس سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیئے اور پھر وہ خود ہی حران ہو گئے یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں پہلے خود ہی دعا کی پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حران ہو گئے کہتے ہیں اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں یوسف علیہ السلام کی یعنی سیڈ ڈنڈنگ تو ہے نہیں میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ ڈنڈنگ ہے وہ پھر سیڈ ہو گے اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی کہیں سے کچھ آ جائے گا اللہ سنبھال لے گا قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ گا قائم ذات سے محبت کرنی ہے اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے کیونکہ موت ہر کسی در تو لگتا ہے نا ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے تو کہتے ہیں کیا مطلب بس موت کا میں نے کہا نہیں زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے اللہ حکم زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائیف گزارنی ہے لائیف گزارنی ہے اور لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادہ پکا بلینڈ نہیں بنانا یہاں کا پہلے یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں صحیح بات اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو ایسے ہی ہے کرنے والے کام ہے کر ڈالو ایسے ہی ہے اور خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی دینے سے ملتی ہیں جب آپ دینا شروع کر دو کہ اُس دن میں ایک آوڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں آپ کا سوال یہ ہونا چاہئے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوئس ہے تو بائی چوئس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاوں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاوں میں وہ ایک شخص ان کے پاس گئے کہ بڑا پریشان ہو حل بتائیں تو کہتے ہیں آسان حل ہے کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے لیکن ایک شرط ہے اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لئے دعا دو وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کیا بات کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے تو یہ جو مین جو کہتے ہیں کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی دیکھیں کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لئے مخلص نہیں اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائی اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف کیونکہ مجھے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فیرون کی مانگتے ہیں اور آقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدر جا کے ہمیں تو یہ بس اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے تو ہم روح اور جسم کی کامبینیشن ہے آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا جتی بھی مسلم جو حکیم تھے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے لیکن روح سٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے اب یہ ریسرچ ہے تین دن کا فاقہ ٹھیک ہے نا تین دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرلانگ اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹیم سیل موبیلائزیشن ہوتی ہے اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سیرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے یہ سٹیم سیل موبیلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے اٹوفیجی دوہزار سولہ یا سترہ کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ تو کچھ بھی نیا نہیں ہے بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے اور خیال بھی ایک خوراک ہے صرف رسک کھانا پینا تو نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں منفی 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 تھوٹس بکم تھنگز یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگٹیو ہو جائے تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے اور گناہوں کے اثرار اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے لیٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے نافرمانی کے اور آج کل جس جس طرح کہ گناہ اللہ ماف کرے آگے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے سکرین پہ پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی اس کو گلیمرائز کر دیا انسٹیٹوشنالائز کر دیا پون انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آگئے ہیں تو یہ it all proves کے روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے میرے پاس بچے آتے ہیں اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں محران ہوں کہ وہ اس کو سمہا جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے تو ان کو سمجھانا ہے کہ آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رسک دینا ہے جو اللہ کے قریب کریں یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے ہماری آنکھوں کے لیے بنائی ہے اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے عمل اس کے بعد دیکھیں کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے فضل کے مطلعشی کو فضل ملے گا تو آپ دھونڈ کیا رہے ہیں اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سبھی اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دھوڑتا ہے تو اگر آپ زیادہ اس کو فیٹ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے اور پھر لوگ آ رہے ہیں اور پھر ہماری کتابوں میں بھی انفورجنٹلی یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ریسرچز ہے یہ تو ہیلڈی ہے اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے دیکھیں ہمارا دین ہے اس کا ایک элемент برکت کی اوپر ہے کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہی اس کی اوپر ہے تو یہ آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھئی اس چیز سے نکلنا اور تھوڑا سا پوزیٹیو یعنی سپورٹس کی طرف آؤ دیکھیں آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جب وہ فٹنس کی طرف توجہ کریں گے جب سپورٹس ایکٹیوٹیز میں آئیں گے اچھی ان کی گیدرنگ ہوگی تو انشاءاللہ وہ نکل آئیں گے اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہے کی نہیں لیکن میں کاری دیتا ہوں کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا جو بڑے پرانے دوست ہیں تو اس دن کال آئی تو گلا کہ ملتا نہیں ہے تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں میں بچے بڑے ہونے کو آگئے اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آج ہے اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم بڑے تم اپنے آپ کو یہ سمجھتا تو میں نے کہا نہیں بھئی میں اپنے آپ کو شاید اتنا سٹرانگ نہیں سمجھتا کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے یا پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے سنگت میٹر کرتی ہے تو یہ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے نا وہی آپ کو گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ لانے والے کی پکڑ ہوگی اور یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کا سیلیکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں جب تم محفل میں پکارتے ہو میں بھی محفل میں پکارتا ہوں تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہے ہیں اللہ کی ایک محفل ہے تو سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں رہا تو خیال ایک دے دیا نا اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے تو اگر وہ پوزیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے تو بس انشاءاللہ